السلام علیکم میں صوفیزم علیہ السلام اور آج میں آپ کے سامنے یہ گنیت تالیبین کی کتاب لے کر آئے ہوں اس کتاب میں میں جو آپ کو ٹاپک پڑھ کر سناؤں گا اس ٹاپک کا نام ہے ایک عربی کا واقعہ عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت ہے کہ ایک عربی خدمت غرامی میں حاضر ہوا اور عرش کیا یا رسول اللہ میں حج کے ارادے سے نکلا مگر حج نہ کر سکا میں احرام پہنے ہوں مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے جس کے ذریعے میں حج کو یا حج کے سواب کو حاصل کر سکوں رسول اللہ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ابو قبیس کو دیکھو اگر تم اس کی برابر ذر سرک بھی راہ خدا میں خرش کر دو تب بھی حاجیوں کے سواب کو نہیں پہنسکتے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والا جب سفر حج کی تیاری شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں اسے وقت لکھ دیتا ہے اور دس پرائیاں مٹا دیتا ہے اس کے دس دس درجے بلند فرما دیتا ہے اور جب وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس سواری کے ہر قدم پر اتنا ہی سواب لکھتا ہے پھر جب کعبہ کا تواف کرتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے عرفات میں ٹھہرتا ہے تو گناہوں سے الگ ہو جاتا ہے مشعرِ حرام میں قیاب کرتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے کنکڑیاں فیکتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے عربی سے فرمایا پھر کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو حاجی کا سواب مل جائے تم حاجی کے مرتبے کو پہنچ جاؤ حضرت علی مرتجا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قعبہ کا تواف کر رہا تھا میں نے ارش کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ قعبہ کیسا گھر ہے حضور نے ارشاد فرمایا علی اس کے بنیاد اللہ نے ڈالی تاکہ میری امت کے گناہگاہوں کے گناہ کا کفارہ ہو سکی میں نے ارش کیا یا رسول اللہ یا سیاہ پتھر حضرت اسوت کیا ہے حضور نے فرمایا یہ جنتی جوہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتار دیا یا سورج کی کرنوں کی طرح تابندہ درخشندہ تھا لیکن جب سے اس کو مشرقوں نے ہاتھ لگایا اس کی سیاہی بڑھتی رہی اور اس کا رنگ بگڑ گیا ابن ابی ملکہ کی روایت ہے کہ حیرت ابن اباس نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ اس بیت الحرام پر ہر شب و روز میں ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ساٹھ تو قابہ کا تماف کرنے والوں کے لئے اور چالیس قابہ کے گرد اعتقاف کرنے والوں کے لئے اور بیس اس کی طرف دیکھنے والوں کے لئے زہری نے بہ روایت سید بن المسیب حضرت عمر بن ابی سلمہ کا قول نکل کیا ہے کہ حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو صحت و تندرستی عطا کی عمر میں درازی بخشی اگر تین ایسے سال گزر جائے کہ وہ اس گھر قابہ کے طرف نہ آئے تو یقیناً وہ محروم ہے بے شک وہ محروم ہے